اعوذ باللہ امن شہید وانواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام پہلے دوستو میں ہوں عاطف مجید احمد شداد خان صاحب کے پاس مجود ہوں خان صاحب سے میں بات کروں گا گرہن گرہن کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے عمران خان پہ کیا اثرات ہوں گے عمران خان جو پی ٹی آئی کے اصل والے چیئرمن ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چھے ماہ کی حکومت مہمان ہے اور خود وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ چھے ماہ جیل کے اندر رہ جائیں یا پانچ چار ماہ رہ سکیں علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ آپ سے رشوت مانگے اس کا سر پاڑا دیں خان صاحب سے بات کریں گے ذائچوں کے حوالے سے ایک ایک شخص کا ذائچہ کیا بولا ہے والیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کو اور احسان کرنے کا اب علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا دیا جو رشوت مانگتا ہے اس کا سر بھاڑ دو تو یہ تو ہوگی انصاف علی بات اور احسان والی بات کیا ہے اس میں قوم پہ احسان ہوگا کیا قوم پہ ہوگا ان کا کام بغیر رشوت کے حل ہوگا یہ تو اچھی بات ہے لیکن سر وزیر اللہ ہے وزیر اللہ کو یہ چاہیے بجائے قوم کو گناہگار کرے پولیس کو کہے ایکٹف کرے تو اس نے خود کہا دی نا میں ذمہ دار ہوں سر وزیر آزم بھی کہ جو کچھ مانگے دے میں دانت لبے نا علی مین گنڈا پور تو بپر شیری لگا نا اس لے انہیں کہ جڑا بھی سر پاڑا میرے دے پانا انہیں کونپرو کیا ہے نا بس پاڑا جڑا بندہ رشوت مانگتا ہے انہوں سر پاڑ دیو تو موڑ کے پرچا جناوال ہے وزیر اللہ صاحب نے کیا سی اس بندے دے پرچا ہو جائے گا انہیں رشوت مانگی نہیں دیکھو نا گل اہیت ہے نا بات یہی ہے علی امین دو مریخ کا مالک ہے کس کا مالک ہے دو مریخ منگل اس سال کا بات چاہے تو ان وزیر اللہ ہوگے وہ دو مریخ ہیں انہیں تو خوکی گل کرنی کرنی اب پی ٹل جاؤ کی رشوت خور خود ہی ٹل جائیں کوئی شک نہیں دیکھو قانون ایسے بننے چاہیے کہ رشوت جو نے قانون ہے ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے یار علی بین صاحب یہی کریں اب وہ کیا کریں گے جو بندہ رشوت لیتا ہے اس کے علاقے پلیٹ سیلپ بنائے آن لائن ان کو سزا دیں اسی وقت لوگوں کو دکھائیں اس نے یہ رشوت مانگی ہے کس کو کہیں سر وہ ادارے یعنی چیزوں کو فنکشن کریں اپنے صوبے کون کرے گا علی بین کریں آپ میرے اگر میں ایک وارث ہوں اس کرسی کا وارث ہوں میری مرضی میں جو مرضی کریں پرائیویٹ جو سرکاری افسر یہ مرضی نہیں ہونی چاہیے سرکاری دفتر میں اس کا اپنا نہیں ہوتا سرکار سرکار کون ہے سرکار علی بین گنڈا پور ہے وہ جو صوبے کی سرکار ہم پاکستان کی بات کریں کی پی کی حد تک تو کر سکتے ہیں چلے خیر آگے چلتے ہیں علی بین گنڈا پور صاحب نے یہ بھی دبکی دی ہے کہ مریم نواز اور آصف زردالی کے خلاف ایف آئی آرز کے پیگ میں ہے میں پریس ان کے گنوں پر بیئے سکتا ہوں دیکھو نا یہ بڑے خوبصد بات کیا آپ نے ہم سیرس گفتو کو کرتے بات یہ ہے کہ یہ پچیس مارس کو جو چاند گرہن ہے یہ پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو اس کی تباہی کا نہیں پتہ آٹھ اپریل کو جو سورج گرہن ہے اس کا نہیں پتہ میں جہ پندرہ بیس دن ہوگئے میں ریگلر آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ فرنٹ فوٹ پہ نہیں جانا اب وہ کہتے ہیں جی میں پرچے کٹوں گا علی مین صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں یہ میں گھر میں پولیس بھیج دوں گا میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ستائیس مارچ تک فرنٹ فوٹ پہ مت کھیلو اگر آپ فرنٹ فوٹ پہ کھیلیں گے تو نقصان کس کو ہوگا پی ٹی ای انہوں نے نہیں ہونا عمران خان کل آکے کوئی اور جماعت بنا دے الف بنا دے بے بنا دے وہ بن جائے گی اور بھائی عمران خان کو ہوگا فرنٹ فوٹ پہ نہ جائیں خموشی سے فام و تفہیم رکھیں اس کا لوس ہو لیں ذرا بڑی اہم بات بتانے جب ہوں علیم امین صاحب پرا ہے ایٹی کوئی گل نہیں کی گل نہیں ہو رہے یہ کہ موقع کی مناسبت سے یعنی کہ جب لوس بول ہو تو کھیلو وہ کولی انڈی فاسٹ آ رہی ہے وکٹانہ اڑ جانا اگے ہونا جو تلوار لٹکی ہوئی ہے کدھی ناہلی دی گل سنو اب بات یہ ہے چار اپریل کو بدھ مغرب میں غروب ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے نگل نیرا مرکری جب غروب ہوتی ہے تو وہ دھن کو پیسے کو مایوس کرتی کیا کہا ہے پیسے کو مایوس کرتی اس کے پیچھے بھاگے گی عوام قوم اشرافیہ ہم بھاگ نہیں رہے آئی ایم ایف کی طرف پیسے دے دیں پیسے دے دیں اگر ہم لوس بول بھیگ دیں ہم ایک شرط بھی نہ مانے کر انکار کر دیں آئی ایم ایف سے دے گا پیسے پیسے بند کر دیں گے بند ہوگا تو ہم نے بھی لوس بول نہیں بھیگنی آئی ایم ایم ایف کے آگے کیوں مرکری گروب ہو رہی ہے ایک بات ہو گئی اب دوسری بات سنیں اب جو ہے سترہ مارچ یہ دو تین دن گزرے ہیں کو مشرق میں طلوع ہو رہا ہے سیٹرن شنی ہو چکا ہے یا نہیں کہ ہو گیا ہو گا یہ کس کو فیدہ دے رہا ہے سیٹرن زہل کا طلوع ہونا مشرق سے تھوڑا اس پہ گا فیدہ کس کو دے رہا ہے پہلے یہ بتاؤ شباجری کا شباجری کس کے مالک ہے سارے فیدہ شباجری نہیں لے پڑے تو لبے نے تو بیٹھے ہیں باؤ جی تو پیچھے ہو گئے بڑے پائی جنب بانی جماعت جنب نون لیگ جنب بانی تو پیچھے ہو گیا کہ اوہ شباجری سا بیٹھے ہیں کیمیں بے گئے کو ستاروں کا بھی چکر ہے سفارش کو چھوڑو ستاروں کا بھی تعلق ہوتا ہے سفارش بھی اسی بندے کی کہیں چڑھا جائے ٹھیک ہے نوہ لے لینے کچھ کار لائے گا بات یہ ہے کہ تلو ہو رہا ہے اب ادھر یہ تلو ہو گیا ہے ادھر مرگری ڈاؤن ہو گئی ہے ادھر منگل باشا بنا ہوا ہے ادھر وہ فرنٹ فوٹ پہ جا رہے ہیں علی امین گھنڈا پور تو مار کھائیں گے پی ڈی ای کو بھی لوز ہو گا اس چیز پر اب جو لوز میں نے پہلے بیان دے دیا ہوا ہے کہ دو اپریل کو سینٹ کے الیکشن ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ تین نام نہ ڈالیں برات سعید وغیرہ نہ ڈالیں لوز کریں گے سیٹیں وہ دو ڈسک والے فائی ہو گئے ہیں پیشن کو ٹھیک ثابت ہو گئی پیشن کو ٹھیک ہو گئی اب انہیں وہ والے ڈالنے جو چیز ہے جس پر اوبجیکشن نہ لگے اسے کہتے ہیں طریقے سے کھیلنا تو اس طرح یہ کھیلیں تو نکلیں گے اب اس کا نقصان سن لیں یہ چاند گرہن کا نقصان خان صاحب کو بھی ہے چاہے دو طرف ان کی ابھی وہ بری ہو جائیں گے دو قیسوں میں توشہ میں بھی ہو جائیں گے جو بڑے قیسوں کی بات ہو رہی سائفر میں بھی ہو جائیں گے لیکن القادر میں آ جائیں گے اگر تھوڑا سا فرنٹ فوڈ پہ 23 مارچ پہ احتجاج کر جاتے ہیں 27 تک اور 8 اپریل تو ڈینجرس ہے سورٹ وہ تو دنیا کے لیے ہی 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 ہم نے پھر پی ٹی ای کو بھی دیکھنا ہے حکومت کو بھی دیکھنا ہے لڑکڑا جاؤ گے ابھی بادل آئے ہوئے ہیں بڑے گہرے اور یہ بادل وہ ہے جو بجلی پھیک دیں گے بارش نہیں کیا کہا وہ بھی دیکھا ہے بجلی کڑکتی اور بجلی گرتے کا تو سنا ہوگا نا ہن ڈگے گی اس گلو ٹل جاؤ یہ 8 اپریل کاٹ لو کسی طریقے سے حکومت بھی کاٹے اور تمام اپوزیشن پارٹیز تمام جماعتیں کٹ لیں نقصان ہوگا ملک پاکستان کا جنگ کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں ابھی آپ کو یاد ہوگا ایران والا معاملہ ہوا اغوانی سان سے تو ہمارا پٹا روز ہی چلتا رہتا ہے ہم ان کو بات یہ بگاڑ کی طرف جائیں گے تو نقصان ہوگا ملک 8 اپریل تک میں کہتا ہوں اس کے بعد سورج گرہن کا اثر رہے گا دو تین مہینے اس کا رہے گا لیکن بادل چھٹ رہیں گے پھر جی سارا حماد عزر صاحب وہ بھی اب پارٹی سے لگ ہو رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے پارٹی کے تنظیمی عدوں سے صفحہ دے دیا وہ کرنا بڑے سوچ بچات سے میں نے صفحہ دیا اور گراؤنڈ پر بندے کا ہونا ضروری ہے بعد یہ حماد عزر صاحب سامنے نظر آئے آپ کو گراؤنڈ میں تھے انڈر گراؤنڈ کب تک رہیں گے سانس نہیں لینا مشکل آگئی آپ وہ ہوا چاہیے یہ تو وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو لوگ تاریخ میں نام لکھوا جائیں اب یہ بھی لکھا جائے گا حماد عزر صاحب جو ہے وہ آٹ ہو گئے جیسے وہ انڈر نہیں ہو جاتے لوگ میچ ہوتا ہے بولر ہیں کسی کا شولڈر کسی کا نی نکل جاتا ہے وہ سمجھ لے انڈر ہو گئے ہیں کیا کہا انڈر ہو گئے ہیں اب وہ جو ہیں پرویز الائز صاحب ابھی تک انڈر نہیں ہوئے وہ کیا ہے وہ زہیر ابباد کی طرح بیٹنگ کر رہے ہیں جویز میاداد کی طرح کر رہے ہیں وہ جہانچیر خان کی طرح کھیل رہے ہیں جہانگیر خان کی طرح وہ کھیل رہے ہیں وسیم اکرم کی طرح وہ کھیل رہے ہیں اور عمران خان جوڑی کوئی نہیں عمران خان ہمار گئی کھیل رہے ہیں now he's also it will be possible he's 72 year old he's کتنے سال کے ہیں اور عمران خان صاحب کتنے سال کے ہیں وہ بھی تنے کی ہیں لیکن فٹ تو عمران خان ہے وہ سکپ پر ہے لیکن یہ سمجھ لو بیٹس مین ہے کیسی بیٹنگ کر رہے ہیں یہ انجر نہیں ہوئے ابھی تھا گو کے ابھی میں نے شاید سنا ہے کہ بازو ٹوٹی ہے کس کی ٹوٹی ہے پر بھیلہ یہ سب گرے ہیں چوٹ آئیے چوٹ آئیے نا لیکن کیا ہوا وہ کہتے ہیں کہ میں کھیٹاں گا اب وہ سلیم الگ جو تھا بڑا اچھا دوست ہے میرا بڑا بپر شہر ہے یار ہے میرا کلکتہ میں ان کا بازو ٹوٹا ہوا تھا انڈیا میں کلکتہ میں بازو خراب چوٹ لگی بھی تھی اور بیٹنگ کہہ رہے ہیں میں جیت کے آئے تو یہ پرویز الہی صاحب ایک بٹا آٹھ کے خانے کے مالک ہیں یہ مرکری نے تلو بھی ہونے ہیں بلکہ صحیح بات ہے جی سب میں کوئسٹن لوں گا کفایت اسے اندام ہے ڈیٹ او برس ہے ان کی تین تین اپنی فیچر کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں یہ تو دوبارہ سوال ہی کر لیا کہ بھائیت صاحب آپ باہر ہی چلے جائے اب تو یہی ہے ہلو اور تو کوئی نہیں کل بھی جواب دیا تھا اب آپ کے لئے دوسرے سوال یہ ہے میں اپنی طرح سے بتاؤں گا باہر کے ملک چلے جائیے محمد عمران ڈیٹ او برس انیس سو چھنوے بھائی خان آلہ نسی نال لگے تو چلو غر خان کہہ لاتے تو ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کہ آپ کے لئے آٹھ فے مہینے سے بہتری انشاءاللہ پرجے ہوت کے بارے میں بتایا تھا تھوڑا اس پر گائیڈ بھی کریں کیا ہوگا اس کو راہو لگا ہوا ہے اور میں ایڈوائز یہ دوں گا کہ صدقہ دیں پائیسیز سے نہیں ہاں پائیسیز مین راشی ہیں یہ تو راہو لگا ہوا صدقہ دیں دو ڈائی سال بڑا اپنے طریقے سے چلنا ہے اچھا قوم کو آور سیز پاکستانیوں کو میں یہ کہوں گا چاند گرہن آ رہا ہے عمران خان صاحب کے لئے دودھ کا صدقہ دیں جتنا مرضی دیں اور آٹھ اپریل کے حوالے سے یہ جب کلے جی پھے پڑا وغیرہ چیل کو وہ کو جس مرضی دن ڈالیں بلکل دیں مائرہ مائرہ اجازہ ہے اور ایک بات اور بتاؤں وہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ چھے مینے تک میں اندر رہنے کے لئے تیار ہوں یہ کہا تھا آپ نے میں نے کیا کہا تھا آپ کو پانچ سی دن پہلے کہ خان کے چاکراز میں آگیا چکر بھی کھل گیا ہے اور کراؤن چاکر بھی اب وہ خود سوچے گا اور دیکھے گا اور میں کیا کہہ رہا ہوں لوگ پودے لگائیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سپٹمبر میں وہ اٹھارہ سپٹمبر چاند جو گرہن ہوگا وہ کس کے فائدہ دے گا عمران خان صاحب لانا شروع آگیا چکر کھل گیا مائرہ اجازہ ہے اور مذہر نیم ہے ان کی نازی اجازہ ڈیٹھو برتھتا ہے سترہ انیس ساتھ دوہزار آٹھ سوال کونسے سبجیکٹ چوز کروں میٹرک میں نام تھا مائرہ اجازہ مائرہ بیٹا بائیو رکھنا ہے اڈوائز دیاروں بہت اچھی ہارٹ سرجن بنو گی رضا نہ پیٹے کے ایک سیٹ کم ہوتی جاری کیا دیکھ رہے ہیں یہ میری پیشنگ کو ہی ہوتی جاری میں خوش نہیں ہوں اس میں میں نے کہا تھا عید پچیس تیس اڑیں گی تو وہی ہو رہی عریمی گرفتار ہو گئے نہیں ابھی نہیں پیغام کیا پیغام میرا آج یہی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ٹی وی پہ سن رہے ہیں فلسطین کیلئے ہم غم کرتے ہیں دکھ کرتے ہیں پڑا ہم عوام کو میں یہی کہوں گا کپڑے ہم اپنے ناید والے دن دھوکے بھی پہن لیں گے بے شمار جوڑے ہوں گے جو کپڑے ہم نے خرید رہے ہیں خدایہ پوری قوم میں بھی شامل بیچ میں میرے بچے بھی شامل وہ پیسے کٹھے کریں اور جو بھی حکومت بھیج رہی ہے پیسے یا جو بھی بھیج رہا فلسطین کی امداد کے لئے ادھر پچائیں بلکل صحیح بات آجی یہ سادگی اپنائیں اور جو اپنے بہن بھائی ہے جو فلسطین کے لئے پہلے دینے ہیں پیسے جو بھی وہاں سے خوراک جائیں ہم دنیا داری میں اتنا انگیج ہو چکے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین میں جتنے بہن بھائی ہیں ان کی حفاظت کرے ان کی مشکلات آسان فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اللہ اندھی اتنی حمد دے کہ ہم سب لوگ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں آتف مجید اور احمد اشتاد خان صاحب کو دیجئے جات اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاہندہ باد